تو یہ شہر آشوب سمہ سٹھا جنکشن یعنی سمہ سٹھا شہر پر کی تباہی پر صفے ماتم یعنی آپ کی جو نظم ہے اس کا نام ہے شہر آشوب سمہ سٹھا جنکشن تو ماشاءاللہ بسم اللہ کریے جی پڑھئے سنائیے ذرا ہمیں تاکہ جو ناظرین سننے والے ہیں وہ بھی اس کو سنیں اور اس کو مزید دیکھیں کہ کیا تاریخ کا پس منظر ہے سمہ سٹھا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آ کے دیکھے شہروں اسٹیشن کا حال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کانپتا ڈرتا ہے جن سے میرے سر کا بال بال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کانپ تا ڈرتا ہے جن سے میرے سر کا بال بال یوں تو میرے شہر کی سڑکیں بڑی ہیں لا زوال ریلوے کا روڈ ہے باقی ابھی زندہ مثال اس کی چھاتی پر ہیں رکشے مونگ دلتے رہ گئے سینکڑوں لوگوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آ کے پوچھے شہریوں کا حال چال کس قدر ویرہ ہیں کوارٹر حال کچھ نہ پوچھئے کس قدر ویرہ ہیں کوارٹر حال کچھ نہ پوچھئے کچھ تو ہیں ویران اور کچھ کے مکی ہیں خستہ حال دھس چکے زیر زمین ملبا چھتوں کا گر پڑا دھس چکے زیر زمین ملبا چھتوں کا گر پڑا پھس مرے جو لوگ پوچھا ریل نے نہ حال چال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر اور اسٹیشن کا حال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آ کے پوچھے شہریوں کا حال چال بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کا سمہ سٹھا کی جو اس وقت حالت اظہار ہے اس کو بڑا فوکس کیا بڑا زبردست آپ نے لکھا ہے تو مزید آگے ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں وہ بھی سمہ او اباسیوں کی یادگار خاندانِ سمہ او اباسیوں کی یادگار شہریز مزدوروں اور انجینئروں کا اک کمال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر اور اسٹیشن کا حال کاش کوئی آ کے پوچھے شہریوں کا حال چال کتنا کاروبار ہوتا تھا کتنے وینڈر کتنے جنابلی سٹال یہاں چلتے تھے اور کتنا روزگار تھا اس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے خاندان پلتے تھے رونکیں ہی رونکیں تھی ریل کا جنکشن تھا جب رونکیں ہی رونکیں تھی ریل کا جنکشن تھا جب اب تو اسٹیشن پہ کتے بھونکتے ہیں یا شگال تو روحی سے کوئی گیدڑ آ جاتا ہے وہ بھونک رہا ہوتا ہے یا کتے یہاں کیونکہ اب بلکل سنسان پڑا ہوتا ہے بلکل سناٹا سائیں سائیں کرتا ہے سنسان اسٹیشن ہے آج سائیں سائیں کرتا ہے سنسان اسٹیشن ہے آج ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کا ہے ایک بڑا لمبا سہال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر اسٹیشن کا حال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال اور کاش کوئی آ کے پوچھے شہریوں سے حال چال چند گاڑیاں یہاں رکتی ہیں اب صبح ہوتا شام چند گاڑیاں یہاں رکتی ہیں اب صبح ہوتا شام تب کہیں انسان نظر رہتے ہیں اس پر خال کیا بات دکھ بھی ہے اور درد بھی چند گاڑیاں یہاں رکتی ہیں اب صبح ہوتا شام تب کہیں انسان نظر رہتے ہیں اس پر خال خال اور ماضی میں کیا تھا دلیو اجمیرو بی کا نیر تھی ریل روان دلیو اجمیرو بی کا نیر تھی ریل روان جب ریاست بہاولپور اپنے اوروج پر تھی انیس سو پیسٹھ تک یہاں سے گاڑییں چلتی رہی ہیں پیسٹھ کی جنگ میں بند کی گئی ہیں پاکستان میں زم ہونے کے بعد بھی ریاست بہاولپور کا یہ رستہ بند نہیں کیا گیا یہ تجارتی رستہ برقرار رہا کیونکہ شارٹ کٹ رستہ ہے اور بہت اس سے بہاولپور کی معیشت کو ملتان کی معیشت کو بہاولپور کی معیشت کو اس سرائی کی وسیب کو اس جنوبی پنجاب کو بڑا فائدہ تھا دلیو اجمیرو بی کا نیر تھی ریل روان شہر بھی خوشحال تھا آتا تھا جیپور سے بھی مال بعد ازاز آدی بھی پینسٹھ تک چلی سمہ سے ریل بعد ازاز آدی بھی پینسٹھ تک چلی سمہ سے ریل جنگ اکتر میں بھی یہ روٹ ہی تھا باکمال دور مشرف میں ریل اجڑی اٹھے اسٹاپ سب دور مشرف میں ریل اجڑی اٹھے اسٹاپ سب سمہ تا امروکہ کی نہ ہو سکی کچھ دیکھ بال اصل میں سمہ سٹا کے نواز شریف کے دور میں کچھ سٹاپ ختم کیے گئے تھے شہریوں نے اس کا احتجاج کیا لیکن وہ ایک بیوروکریسی کی ایک پالیسی جو بن جاتی ہے نا پھر وہ اس پہ تبدیل ہی نہیں آتی نواز شریف کے بعد پھر مشرف دور میں جن سے نا تمام کوارٹر تمام جن سے نا وہ بیچارے جو لازمین تھے ریل کے اور انڈیا سے جو ہجرت کر کے آئے تھے غریب لوگ نا ان کا رقبہ تھا نا زمینیں تھیں ان کا کل اساسہ جن سے نا وہ ریل تھی تو وہ ریل کے جن سے نا ان کا ایک بچہ اگر بھرتی ہو گیا ریل کے اندر تو وہ خاندان پورا جن سے نا اس میں ایک کوارٹر کے اندر گزار رہا کر لیتا تھا آگے کھوڑی سی دیوار وغیرہ بنا کے تھوڑے سے جناب ایک آدھا کمرہ بنا کے تو مشرف دور میں جو انسانہ وہ نجائز قبضہ شمار کر کے اس کو سارا گرا دیا گیا اور اس کو گرانے کے بعد وہ جاڑ بستی بن گیا جاڑ بستی بنی پڑی ہے بالکل کھنڈر کا ایک نمونہ وہ آج تک جناب ایلی بنے نہیں ہے کوارٹر دور مشرف میں ریل اجڑی اٹھے اس ٹاپ سب دور مشرف میں ریل اجڑی اٹھے اس ٹاپ سب سمتہ امروکہ کی نہ ہو سکی کچھ دیکھ بھال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر اسٹیشن کا حال اور کاش کوئی آ کے پوچھے شہریوں سے حال چال اجڑی واشنگ لائن بھی ہے لوکو شٹ کا برا حال ریسٹ ہاؤس کے قریب سلیپروں کا ایک ٹال سن لی تم نے ریل کی اب پھر سنو سڑکوں کا حال اس سڑک پر کھائیاں ہیں یا کنارے غار ہیں اس سڑک پر کھائیاں ہیں یا کنارے غار ہیں دفن ہو سکتے ہیں ہم تم ان میں اب بعد از بے سال لطیفہ باد کے قریب جو ایسے بڑے بڑے سارے غاروں کی شکل یا کھڑوں کی شکل اور جناب علی محلہ قصاب محلہ قریشیاں کے قریب بھی یہی صورتحال ہے اور وہاں قریش صاحب آپ کی نظم بڑی زبردست ہے یہ ہم کوشش کریں گے پہنچانے کی کہ یہاں سے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی بات جو ہے وہ آپ نے ایک نظم کے اندر لکھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات وہاں کے جو عالی عدداران اور عرباب اختیارات جن کے پاس ہیں اور خاص کر جو عوامی نمائندے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ضرور دلانے کی کوشش کریں گے کہ شاید ان کے دل میں اتر جائے آپ کی بات دگ مگا جاتے ہیں رکشے لڑک کھڑا جاتی ہے وین دگ مگا جاتے ہیں رکشے لڑک کھڑا جاتی ہے وین اور واپس آ جائے کوئی زندہ سلامت کیا مجال اتفاق ہوتا ہے اکثر جانا سٹیشن کے پار اتفاق ہوتا ہے اکثر جانا سٹیشن کے پار پل اترتے سامنے ہیں ایک خندر ہسپتال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آ کے پوچھے شہریوں سے حال چال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر اسٹیشن کا حال ریل کے اجڑنے کا زندہ نشان ہے برا حال نہ ہے یا دوائیاں نہ ہے گرانٹ اور نہ ہے مال ریل کے اجڑنے کا زندہ نشان ہے برا حال نہ ہے یا دوائیاں نہ ہے ریل وے ملازموں کی یہ ہے اچھی دیکھ بھال ریل وے ملازموں کی یہ ہے اچھی دیکھ بھال گندے ایک تالاب والی بھی سڑک مشہور ہے گندے ایک تالاب والی بھی سڑک مشہور ہے تاؤن کمیٹی نے فن کھانے بنایا اس کو ڈھال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر اسٹیشن کا حال اور کاش کوئی آ کے پوچھے شہریوں سے حال چال می برس جائے تو کیچڑ میں بھی چل سکتی ہے ریل می برس جائے تو کیچڑ میں بھی چل سکتی ہے ریل ڈوب جائیں کشتیاں اس کا نہیں ہے احتمال ہاملا کا دل دہلتا ہے ہر ایک ڈھلوان پر ہاملا کا دل دہلتا ہے ہر ایک ڈھلوان پر کبل از وقت ہوتی ہے پیدائش سڑک کا ہے کمال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آ کے پوچھے شہریوں سے حال چال موڑ پر سڑکوں کے موٹر کا لرز جاتا ہے دل موڑ پر سڑکوں کے موٹر کا لرز جاتا ہے دل بند ہو جاتے ہیں انجن ہاتھ سے ہیں بے مثال چلتی پھرتی موت یک رویا یہ سڑکیں جا بجا چلتی پھرتی موت یک رویا یہ سڑکیں جا بجا پھر بھی پیہ ہے روان ڈرائیور ہیں باکمال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر اسٹیشن کا حال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال اور کاش کوئی آ کے پوچھے شہریوں کا حال چال روز آنے جانے کا ہوتا ہے مجھ کو اتفاق شہر ہے بدحال یہ ہے روزی روٹی کا سوال پیٹ کی دوزخ بجھانے بہاول پر آتا ہوں میں ہے شہر بدحال اور بہاول پر ہے مالا مال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آ کے پوچھے شہریوں سے حال چال سوچتا رہتا ہوں کب صوبہ بنے ہو ریل پیل ہمارے جن سے ریاست بہاول پر کو ہمارے جن سے محسن پاکستان نواب صادق محمد خان صاحب کی بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری ریاست اور اپنا پورا خزانہ پاکستان کے حوالے کر دیا پاکستان کے پاس اس وقت حالات اس قسم کے تھے پارٹیشن کے بعد کے بلازموں کو تنخواہ دینے کے لیے خزانہ خالی تھا نواب صاحب نے اپنا خزانہ محسن پاکستان رہا ہے بہاول پر تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن ہمیشہ جو ہے وہ سوتیلی والا سلوک بھی تو بہاول پر کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا آگے جی روز آنے جانے کا ہوتا ہے مجھ کو اتفاق شہر یہ بدحال ہے ہے روزی روٹی کا سوال پیٹ کی دوزخ بجانے بہاول پر آتا ہوں میں ہے شہر بدحال اور بہاول پر ہے مالا مال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر اسٹیشن کا حال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آ کے پوچھے شہریوں سے حال چال سوچتا رہتا ہوں کب صوبہ بنے ہو ریل پیل سوچتا رہتا ہوں کب صوبہ بنے ہو ریل پیل کب وفا ہوگا وہ وعدہ صوبہ ہوگا کب بہال سوچتا رہتا ہوں کب صوبہ بنے ہو ریل پیل کب وفا ہوگا وہ وعدہ صوبہ ہوگا کب بحال جو نواب صادق محمد خان سے وعدہ کیا تھا حکومت پاکستان نے کہ جب بھی ون یونٹ ختم کیا گیا ون یونٹ جب بھی ٹوٹے گا تو ریاست بہاول پر کی صوبائی حیثیت بحال ہوگی لیکن وہ ہو نہیں سکتی لیکن وہ ہو نہیں سکی کب حکومت کو بہاول پر کا آئے گا خیال سوچتا رہتا ہوں کب صوبہ بنے ہو ریل پیل کب وفا ہوگا وہ وعدہ صوبہ ہوگا کب بحال کب حکومت کو بہاول پر کا آئے گا خیال کب حکومت کو بہاول پر کا آئے گا خیال کب تجارت کے لیے یہ رستہ کھولا جائے گا کب تجارت کے لیے یہ رستہ کھولا جائے گا کونسا ہے دہلیو کشمیر کی فتح کا سال کب ریاست سے کیے وعدے کا آئے گا خیال انقلابات زمانہ دیکھنے ہیں اے مسیح ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف شیطان کی چال کاش کوئی آکے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آکے دیکھے شہر اسٹیشن کا حال کاش کوئی آکے پوچھے شہریوں سے حال چال ٹوٹے پوٹے کواٹروں میں بک رہی ہے منشیات ہیں سمگلر مست مال اور ہیں نشعی مست خال قوم کا سرمایہ یہ ڈائن نگل جاتی ہے یہاں قوم کا سرمایہ یہ ڈائن نگل جاتی ہے یہاں جس کو لط لگ جائے اس کی ڈگ مگاتی چال ڈھال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال عمران خان صاحب انیس سو ستانوے میں جب تحریک انصاف کا قیام ہو چکا تھا اور اس کی تنظیم سازی ہو رہی تھی تو حافظ قاسم صاحب کے دعوت پر عمران خان صاحب سمہ سٹا تشریف لائے اور سمہ سٹا کے اندر سمہ سٹا کے نوجوانوں نے عمران خان صاحب کا پرزور استقبال کیا اور ایک دکان ہے وہ اس وقت نئی نئی تیار ہوئی تھی تو وہاں وہ میٹنگ وغیرہ بھی ہوئی اور تھوڑا بہت چھوٹا موٹا سا ایک جلسہ بھی ہوا تھا حاکم ریاست مدینہ سے ہے التجا آپ آئے تھے سمہ سٹا گزر گئے ماہ و سال حاکم ریاست مدینہ سے ہے التجا آپ آئے تھے سمہ سٹا گزر گئے ماہ و سال پھر دوبارہ آئیں اور پیکج کا بھی اعلان ہو پھر دوبارہ آئیں اور پیکج کا بھی اعلان ہو راستے سارے کھلیں ہو ریل اور سڑکوں کا جال کاش کوئی آ کے دیکھے شہر اسٹیشن کا حال کاش کوئی آ کے پوچھے شہریوں سے حال چال کازی صاحب آپ نے تو دعوت بھی دے دی وزیراعظم پاکستان کو اس نظم میں تو انشاءاللہ امید ہے وہ بھی سنیں گے تو ضرور سوچیں گے سمہ سٹا کے بارے میں اگلا مصرہ کھیل کا میدان اور ایک پارک بھی بنوائیے کھیل کا میدان اور ایک پارک بھی بنوائیے ہو روان پیہ معیشت کا شہر ہو مالہ مال کھیل کا میدان اور ایک پارک بھی بنوائیے ہو روان پیہ معیشت کا شہر ہو مالہ مال آئیے آئیے دوبارہ یہاں آئیے دوبارہ یہاں ہے یہ الیکشن کا بھی سال آئیے دوبارہ یہاں ہے یہ الیکشن کا بھی سال کاش کوئی آکے دیکھے شہر اسٹیشن کا حال کاش کوئی آکے پوچھے شہریوں سے حال چال خون کے آنسو رولاتا ہے مجھے یہ شہر یاس خون کے آنسو رولاتا ہے مجھے یہ شہر یاس لال جو اگلے ہندین نساب میں ان سب کو ڈال میری خواہش ہے کہ یہ ہمارے جو نساب ہے اردو کا اس کے اندر آ جائے پہلے کی طرح کلب میں لائبریری کا ہو دور پہلے کی طرح کلب میں لائبریری کا ہو دور ہاکیوں کرکٹ کہو میدان کھیلیں فوٹ بال جگمگائے شہر سارا چہ چہائیں خوش جمال ہوں پرندوں کی کتاریں ہر شجر ہر ڈال ڈال کاش کوئی آکے دیکھے شہر کی سڑکوں کا حال کاش کوئی آکے پوچھے شہریوں سے حال چال چھوٹے چھوٹے شہروں کے ہیں لوگ اکثر باکمال چھوٹے شہروں کو بھی صاحب نہ بھولانا چاہیے عمران خان صاحب چھوٹے شہروں پہ بھی تھوڑی سی توجہ دیں چھوٹے شہروں میں بھی بڑا ہیرے ہوتے ہیں اور بڑے جنسانہ چھوٹے شہروں کے اور اسی وجہ سے جو چھوٹے شہروں سے لوگ بڑے شہروں کو منتقل ہو رہے ہیں مو آش کی وجہ سے